اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی منٹور شادیا شریف تو آج ہم کینوہ کرافک دیزائننگ کا اپس ٹیکٹری سٹارٹ کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کورس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کینوہ کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا یہ ایک ایک سائٹ ہے جس کے سوہ بیسٹری کرافک دیزائننگ کر سکتے ہیں ہم بیسٹری سٹارٹ کریں گے اور اس کو ایڈوانس تک لے کر جائیں گے کینوہ کے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو موبائل پر بسید سکتے ہیں جو لیپ ٹاپ اپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا آوٹلین پورس ہے آپ اس دین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سکھایا جائے گا اس پورس میں اس کے علاوہ ہیل ہٹیر میں آپ کو ایک پروٹیپ بھی دی جائے گی اور آپ کی ہفتر میں تین سے چار کلاسز ہوں گی واقعی دنوں میں آپ کے اسائنمنٹس دیکھ کیے جائیں گے اور آپ اس سب اسائنمنٹس پیس ورک گروپ میں سبمیٹ کروائیں گے جہاں پہ پوسٹ ڈگائی جائے گی اور جو بھی اسائنمنٹس آپ نے کمپلیٹ کریں گے تین اسائنمنٹس جو کمپلیٹ کریں گے تو ہم ان کو کینوہ پروفری دیں گے چیک ہے تو چلے تو ہم ٹائم بھی اس کی پر جلتے ہیں سکرین کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گوگل پر موجود ہوں اور یہاں پہ بھی ٹائپ کروں گی کینوہ ڈات کام تو یہاں پہ آنے کے بعد آپercous sign up پہ کلک کریں گے جن کا account نہیں بنا ہوا اور اگر کسی کا بنا ہوا ہے تو وہ login کریں گی چیک ہے آپ نے sign up پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ آپ نے continue ویٹ کائنا ہے اور اپنا accountゴائین کریں folkt چیک ہے میرے there binpla تو میں continue ویٹ اگرunivers دوagens کلihen فالتل کروں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہbehka چیک ہے تو یہاں پر کچھ option شو ہو رہے ہیں homepage جو ہم ابھی موجود ہیں اس کے بعد ماجیک سٹوڈیو اس کے ہم بات بھی ڈسکس کریں گے اور اس پر میں نے خاص ایک ویڈیو بھی بنانی ہے دیکھ یہاں پہ پروجیکس کو اپشن شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس وہ پروجیکس شو ہوں گے جو آپ نے ریسنٹلی بنائے ہوئی ہوتے ہیں ویب چل کیوں میں اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ تیمپیٹ کو اپشن تو یہاں پہ بہت سارے تیمپیٹ شو ہو جاتے ہیں سپوز مجھے چاہیے سلائم تو میں یہاں پہ کٹ کروں گی تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے تیمپیٹ مل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کو یوز نہ کریں کیونکہ آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کو اس سے کوئی دیزائن نہیں بنا سکیں گے اکھلے کلائنز کولتے ہیں کہ ہم نے یہ دیزائن جو ہمارے یا ہماری جو تھیم ہے اس پر آپ نے دیزائن بنا کے دینا ہے اگر آپ کو بنانی نہیں آتی یا آپ نے تیمپیٹی یوز کی ہمیشہ تو پھر آپ کو ابھی بھی ان کے لیے دیزائن ملیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہی کمگی کہ آپ ان کو یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو چلے میں بیٹ جاتی ہوں اگر ایک بات اور میں یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ کو سائر کا سائز نہیں بتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے تیمپیٹ کرنا ہے اور پھر بلینک فلائر کو پھک کرنا ہے تو یہاں آپ کو پاس سائز بھی آ جائے گا اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے لوگو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لوگوں کا سائز بھی آ جائے گا اور یہاں پہ کریٹ بلینک لوگوں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پیش شو ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس دیکھ سکتے ہی کہ اس طرح سے پیش شو ہو جاتے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے چلے میں بیٹ جاتی ہوں یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس دوس کا اپشن بھی ہے اور آئیکنز کا بھی ہے میں کلک کر دیتی ہوں فوٹوس کو تو یہاں پہ بہت ساری فوٹوس تو آپ کے پاس شو ہو جاتی ہیں جو آپ کو جزائن میں بھی مل جاتی ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں آئیکنز پہ کلک کروں گی اور یہاں آپ کو بہت سارے آئیکنز مل جاتے ہیں جو آپ کو جزائن میں بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے vortex met Vall longtime despist میں جاتے ہیں اکر ایک ایک پہ کسٹم سائز پہ بھی کلک کر سکتی ہوں اور یہاں پہ میں ٹائپ کروں گی 1080 سائز اور اس کو آپ نے بیچ سلی رکھنا ہے اس کو جنج نہیں کرنا پہ میں کلک کر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لینک پیش شو ہو کیا ہے اور یہاں پہ کچھ آپشن شو ہو رہے ہیں دیزائن ایمنٹ ایکس یہ سارے قرصیں جن کو آج ہم سکھیں گے تو یہاں پہ اپشن شو ہو رہا ہے میں اس کو کلک کروں گی تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے تیمٹیٹ شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ سکرائب کرتی ہوں فیس بک باست ڈیزائن تو یہاں پہ آپ کے پاس تیمٹیٹ شو ہو جائیں گے میں کسی کو بھی کلک کر کے ایڈٹ کر سکتی ہوں نیکس سے یہاں پہ سکرائز کا اپشن تو ابھی میں نے کچھ سلاک نہیں کیا تو اس لیے یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا یہ آگے ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے سینٹ کرنی ہے اس کے بارے میں نیکس سے یہاں پہ ایلیمنٹ سو اس کو ہم بات میں سیکھیں گے ابھی چلتے ہیں ٹیکس کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈٹ ایکس کو کو کلک کروں گی تو کچھ یہاں پہ ہم ٹیکس جو ہے ٹائپ کر سکتے ہیں چی کے سپوس میں نہیں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جہاں پہ ٹیزائن پورس انٹر پریس کروں گے اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتی ہوں اسائیمٹ نمبر ون یہاں پہ ایڈ ایڈنگ کی بھی اپشن ہے سب ہیڈنگ کی بھی اور اسی جب جب بھائیے تو کسی بھی آپ کو کوئی بھی آپ کوست بناتے ہیں یہاں پہ تین طرح کےسلہر ہوتے ہیں ٹیکس کے ہیڈنگ ہوتی ہے سب ہیڈنگ ہوتی ہے اور بارڈ ٹیکس ہوتا ہے میں آپ کو ٹائپ کر دیتی ہوں یہاں پہ میں نے نیو پیج کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے blev ہی که ہیڈ ٹائن ہے سب ہیڈنگ ہے اور بارڈ ٹیکس ہے ٹیکس تو تین سے زیادہ آپ فونٹس پر یوز نہیں کر سکتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سام جس سارے فونٹس سارے سام ہیں اور یہ جو ہے تھوڑا سا کچھنٹ ہے تو اسی طرح سے آپ کسی بھی ڈیزائن میں آپ فونٹس تین سے زیادہ یوز نہ کریں تو اچھا ہے اور کلرز جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین سے زیادہ کلرز آپ کسی بھی ڈیزائن میں یوز مت کر تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں تو آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو کلک کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا پونٹ بھی چینج کر سکتی ہوں اس طرح سے یہاں پر آپ کو بہت سارے پونٹس مل جاتے ہیں جن کو یوز کر کے آپ دیزائن بنا سکتے ہیں نیکس سے یہاں پہ سائز تو یہاں سے آپ اس کا سائز انفیلز اور ڈیگریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے یہ ویٹ میں سینٹر میں آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پاس اور سائز شروع ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک میں ایڈی تک کر دیتی ہوں اس کا سائز چھیک ہے اور یہاں سائز جو ہے یہاں سے بھی آپ آرنر سے پکڑ کے اس کو سائز کو انکریز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے یہاں پہ کلر تو یہاں پہ میں کلک کرتی ہوں تو آپ کے یہاں پہ کلر جو ہے چینج ہو جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں نے بھی وائٹ کیا ہے یا مرون کلر اور یہ ریٹ لیو گلو سارے کلر آپ آپ کو کیوں نہیں کسی بھیmade میں یہاں سے کلر چینج کو سکتے کی کھٹے ہیں بھی بلکھ کھٹے ہیں نیکسٹ ہے یہاں پہ bolt کا option اور اس font میں جو ہے bolt کا option نہیں ہے میں کوئی اور font لیتی ہوں بنی ذو منزے 혼و Cop fon ہے جس میں پولڈ کا option نہیں ہوتا اور اب میں نے اس کو کلک کیا تو یہاں سے میں اس کو بولٹ کر سکتی ہوں نیکسٹ ہے italic تو یہاں پھر اس میں italic کا نہیں ہے میں کوئی اور فونٹ لیتی ہوں کچھ فونٹ میں italic نہیں ہوتا کچھ فونٹ میں بالک option نہیں ہوتا تو پریشان نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ option شو نہیں ہو رہا یہ اس طرح سے نہیں آتا میرے ہمارے پاس آپ کے پاس اسی آ رہا تھا تو یہ دیکھیں کہ میں نے بھی فونٹ چینج کیا تو بالک option شو ہو رہا ہے italic کا بھی تو اس طرح سے آپ نے اس طور پونٹ کو italic بھی کر سکتے ہیں اور بالک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یہاں پر underline تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ underline شو ہو گئی ہے نیچے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے یہاں پر strike through strike through سے line جو ہے اس کی سینٹر میں آ جاتی ہے اس طرح سے اچھا یہاں پہ میں نے underline کو بھی کک کیا ہوا ہے italic کو بھی کیا ہوا ہے bolt کو بھی کیا ہوا ہے تو سب کو میں ساپکر سب بھی ہوں ٹھیک ہے strike through کو اس طرح سے line شو ہو جائے گی اچھا نیکسٹ ہے یہاں پر اپرٹیس کا option تو میں اس کو click کرتی ہوں تو یہاں پہ ہمارا جو font capital letters میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں اس کو click کرتی ہوں تو یہ پھر small letters میں آ گیا اور اگر میں اس کو click کرتے ہوں پر اپرٹیس تو یہ capital نیکسٹ ہے یہاں پر alignment کا option یہ بہت important ہوتا ہے بعد میں جو mistakes زیادہ تر نکلتی ہیں سٹوڈنٹس کی وہ اسی وجہ سے نکلتی ہیں تو ان کے alignment کی نہیں ہوتی اس کے لئے میں نے الگ سے بہت سارے videos بنائی ہیں اور جو میں آپ کو send کر دوں گی alignment کی بھی تو اس کو آپ use status and align, lap to align, write align ٹھیک ہے next ہے یہاں پہ list option تو یہاں پہ blitz شو ہو جاتے ہیں یہاں پہ اس کو آپ کو کسی بھی invoice میں یا کسی بھی letter بھی لگا سکتے ہیں bullets ٹھیک ہے اس طرح سے آپ blitz لگا سکتے ہیں next ہے یہاں پہ spacing option تو میں تھوڑا سا اس کو size کو بڑھا کر دوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ letters spacing لگا سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ letters میں space آ جائے گا ٹھیک ہے next ہے یہاں پہ میں اس کو zero کر دوں یہاں پہ line spacing کا تو یہ line دیکھ سکتے ہیں کہ یہ line میں spacing آ جائے گی کم زیادہ ہو جائے گی اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ effects کا option تو جہاں پہ آنے کے بعد ہم کوئی بھی effects choose کر سکتے ہیں شیئروں کا effect ہے یہاں پہ outline کا ہے neon کا ہے اور یہاں پہ follow کا effect ہے آپ کوئی بھی effect یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی colors کو change کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے outline کو click کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کا color outline کا change کر سکتی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے اس کو click کیا تو یہاں سے میں color بھی change کر سکتی ہوں ٹھیک ہے اگر مجھے black نہیں کرنا کوئی اور کرنا ہے red کرنا ہے کوئی بھی کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کا color change کر سکتی ہوں تو میں نے اس کو click کیا یہاں پہ text color بھی جاؤں گی اور یہاں پہ اس کو red کر دیا اور اس کو میں effects میں جا کر جہاں پہ اس کا color black کر دی اس طرح سے آپ جانے color change کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے جاؤں گی effects میں اور جہاں پہ کوئی اور effects choose کروں گی اور اس کا پہلے میں آپ کو پہلے میں میں اپنا کو پہلے میں کوئی کوئی change کر سکتے ہوں میں پہلے میں دوبارہ سے پہلے میں تختلف سکتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں ациے میں موضہ کر دیتی ہوں اکے کے بعد یہاں پہلے میں اور یہاں سے نیمات کرتے ہیں ایک کہ انٹر کی طوریف ہیں اس کی صرف پوری یہ پہلے میں پہلے میں پھلے میں یہ پوزیشن کا جو تھا پہلے نہیں ہوتا تھا اور جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب میں نے اس کو کلک کیا تو یہاں سے آپ لیفٹ کا لائنگ کر سکتے ہیں سانٹر لائنگ یہ لائنگ کا پیج ہے کہ نیکسٹ ہے یہاں پر لائنگ یہاں پہلے نہیں شو ہوتا تھا اگر میں نے یہاں پہ بہت ساری ریزائنگ کر لی ہے اس کو میں نے پلیس کرتے کرتی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے جسٹ تو سپوز میں نے یہاں پہ بہت ساری ریزائنگ کر لی ہے بہت سارے ٹیکس لیکھ لی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کونسا ٹیکس جو ہے پیکٹ جائے گا پونسا اوپر آ جائے گا ہم نے اوپر کرنا ہے یہاں پہ میں اس کو نیچے کر دیتی ہوں تو پھر یہاں پہ شو ہوتا ہے ہی ایس کا آپشن یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو سینٹر بیک اور انڈر چکروں میں نہ پڑھیں ہی ایس کو پینل کو سٹیپ کریں اور یہاں پہ آپ کسی بھی جو ہے ڈیزائن کو پہ نیچے کرنا چاہے ہیں تو اس طرح سے ڈریک کر کے اس پہ پریٹس کریں تو زیادہ بہت سارے گی یہ وہ زیادہ ایسی میٹھڈ ہے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ بھی لیئرز کا تو وہاں اس طرح سے سپوز میں نے اس کا کلر کر دیا ہے فیکس میں جا کے اس کو میں نے بلیک کیا تھا اس طرح میں اس کو کر دیتی ہوں پنک اور اس کو میں کر دیتی ہوں بلو ٹھیک ہے اب میں لیئرز میں جا کر پوزیشن پہ جاؤں گی لیئرز میں جاؤں گی اور یہاں پر میں اس کو اوپر نیچے کر سکتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سپوز میں نے اس کو اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے تو بلو کو میں نیچے کر دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ لیئرز کو ٹینل کو یوز کر کے آپ جو ہے سینٹ کو بیک اور پاروٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پوزیشن کا کوہ نیچے پر سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو ٹرانسپارنسی کا ٹرانسپارنسی کر دیتی ہوں کہ اس کیی آب ترانسپارنسی کم زیادہ کر بھی لیدا آپążے پانا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لائب کا اپشن ہے تو یہاں پہ آپ کسی بھی ایمیج کو Loc کر سکتے ہیں میں نے اسکایا میں نے ٹلیک کیا کچھ لوگ کردیا ہوا ہے میں نے اسکا میں نے کچھ لوگ پڑھ پڑھ기를 سکتا ہے اس کو پاچ کرنا ہے یہاں پہ میں لگ کروں گی so کھوڑی بھی elements ہماری photos اور جو بھی ہوگی وہ موز نہیں کرے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حبود نہیں کر رہی اس کو میں نے لڑکٹنگ کیا تو یہ میں موز کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو جو موائل پر بناتے ہیں جو بناتے چاہیں وہ اس کو لڑک کرتے چاہیں تو ان کے لیے زیادہ پھر اسی رہے گا تو میں اس کو بھی لڑک کر رہتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کو سٹپ کر رہی ہوں تو جس ٹیپ بھی نہیں ہو رہے اور کہیں ہی ملس بھی نہیں ہو رہے اچھا اس کو انلوک کیسے کرنا ہے میں نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہاں میں ایک چھوٹا سا پین بنا ہوگا جس کے لکھ دکھا ہے اس کو کلک کر گی پھر یہاں پہ انلوک کو کلک کر گی تو یہ انلوک ہو جائے گا چلی تو ہم اسینمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو آج آپ بنائیں گے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ای ہوپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ساری جو ٹوٹس میں نے آپ کو بتائے تھے اس کو میں نے ڈیلیٹ کیا اس کے بعد میں اب آپ کو اسینمنٹ کا بتاتی ہوں تو آپ نے ایک ٹیکس لے گا ہے ایڈ اہیڈنگ پہ کلک کر دیں اور اس کو جو ہے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اٹیلیک اٹیلیک ٹائپ کرنے کے بعد اس کا کلر آپ لیک کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو اٹیلیک کرنا ہے میں نے اس کو سلیک کیا اور یہاں پر آپ نے پاس ٹائپ کا اپشن ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے ڈیلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ اہیڈنگ پہ کلک کرنا ہے دین یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسی کی کوپی لیتے جائیں یہاں پہ بیس کا سین ہے اس کو کلک کروں گی تو آپ اسی کی کوپی لیتے جائیں اور اس کی نام چیز کرتے جائیں میں یہاں پہ ٹائپ کرتی ہوں اس کو روٹیٹ جب اس کو اٹیلیک کر Praise کرنی اس کو kafe اس کو پہنے ڈیلیک کر بیا یہاں پہ روٹیٹ کا واقشن ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو الرٹیٹ کرنا ہے اور اسے کے لئے د quarل کی اپنے کی ہلے ہیں اب اسے اس آخری پڑاپ ہوں اسے میں نہیں روپے کر دیتی ہوں اب اب میں اسے کو کر رسول نیام ہے کہہ لگہ لنا تو آپ ل어를 کر مسap Forward اسے اسے رسول سے پر herum جانے سے یہاں کہ کوئی بھی رسول سے پڑادمao میں اپنے کا کلر لگا دے ہوں رن рядом تو آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ holo effect لگا لیں یہاں پر میں اس کو holo کو کر دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو duplicate لوں گی record پوپی لوں گی اور اس کو ہم کریں گے اچھا اس کو میں holo type کر دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ سب نے assignment بنانے ہیں اور یہاں پر میں type کر دیتی ہوں letter spacing اس کو size میں چھوٹا کر دیتی ہوں اور اس کو میں letter spacing میں جا کر یہاں سے letter spacing دکھاؤں گی کچھ اس طرح سے اس کی نیت میں copy لیتی ہوں اور یہاں پر میں type کر دیتی ہوں font style font style میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو slap کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی font slap کر لینا ہے اپنی مرضی سے چیک ہے جو آپ کو اچھا لگے تو اس طرح سے آپ نے اس کو font style لکھ لکھ کے آپ نے اس کو font change کر دینا ہے اور next آتا ہے یہاں پر میں اسی کو duplicate لیتی ہوں اور یہاں پر آپ نے type کرنا ہے underline underline type کر کے آپ نے اس کو underline کر دینا ہے alignment پر آپ سب بھی خیال رکھنا ہے چیک ہے next آتا ہے یہاں پر میں اسی کو duplicate لیتی ہوں ایک اور میں نے آپ کو رکھانا بھول گئی تھی وہوں میں آپ کو رکھا دیتی ہوں یہاں آپ اپیکس میں جائیں گے تو نیچے option ہوتا ہے shape کا اور curve کا shape میں curve کا option ہوتا ہے تو میں اس کو click کروں گے تو یہاں پر اس طرح کے font جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے circle shape میں font جو اپسے لوگوں میں ہوتا ہے تو میں اس کا size چھوٹا کر دیتی ہوں یہاں پر آپ نے type کرنا ہے curve اور اس کو جو ہے آپ نے curve کر دینا ہے اس طرح سے اچھا یہ until line میں remove کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس طرح سے آپ بھی curve کر لینا ہے اوکے next ہے یہاں پر میں اسی کی duplicate لے لیتی ہوں اور اس کو میں اور یہاں پر option تھا ایک line spacing کا تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے line spacing line لکھ کے آپ نے نیچے spacing لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا size چھوٹا کر دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو line spacing لگانی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو چلے یہ کچھ جو ہے tourist تھے جو میں نے آپ کو آج بتائے ہیں ان کو آپ practice کیجئے گا اور یہ assignment پر آپ کو یہ ان کو روپ میں سینٹ کر دوں گی اور alignment کا آپ نے خیال کرنا ہے size اب آپ نے سینٹ رکھنا ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو رکھنا بھول کے duplicate لیتی ہوں اور جہاں پر میں ٹائپ کرتی ہوں colors ٹھیک ہے colors ٹائپ کرنے کے بعد اس کا size چھوٹا کر دیں اور آپ نے اس کے color کو خیال کر دیں اس کا color خیال کر دیں اور یہاں سے آپ نے اس کا color چینج کر لیا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے رائٹ کر دیا اور یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے select کیا اور یہاں پر میں اس کا color کر دیتی ہوں اس کے بعد آپ نے موبائل پر کرنا ہے تو میں آپ کو خیال کر دیتی ہوں یہاں پر آپ نے ایڈے ہیڈنگ پر کلک کیا میں نے اور یہاں پر آپ نے لکھا سی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو duplicate کیا اور یہاں پر اس کو لگاتے جانے پھر میں بات میں چینج کر دی جاؤں آپ نے اس طرح سے duplicate کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چینج کرنا ہے یہاں پر میں نے لکھنا ہے O یہاں پر L ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بھی الگ الگ ٹائپ کر کے یہاں پر اس کی colors چینج کر سکتے ہیں اس کو میں نے select کیا color میں جاؤں گی اور یہاں پر میں اس کا color چینج کر دی اس طرح سے آپ colors اس کو موبائل چینج کر دی کیونکہ ایک ساتھ نہیں ہوتا اپنے 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 شیئر پر چلی جانا ہے یہاں پر آپ پر download لکھا ہوگا اپنے 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 پیش شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس میں اس کو ڈن کرلوں گے اور یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں گے اس طرح سے آپ سب نے ڈاؤنلوڈ کر کے گروپ میں شیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے چلے تو آج کی کلاس میں اب اینڈ کرتی ہوں کچھ ٹولز جو رہ گئے ہیں وہ نیکس ٹیکچر میں سیکھیں گے اور آپ کو آج کی کلاس کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور کس اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ